بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسماع الحسنہ کا مقدس سلسلہ جس کے ورد اور وظیفے سے پروردگار عالم آپ کے مشکلات کو آسان فرما رہا ہے آپ کی ظاہری باطنی ضرورتوں کو پورا فرما رہا ہے آپ کے نجی اور عائلی زندگی کو بہتر فرما رہا ہے اور آپ کی وہ تمام خواہشات جن کو آپ تکمیل کے مرحلے تک لے کے جانا چاہتے ہیں اللہ پاک اپنے اسماع کی برکت سے انہیں تکمیل عطا فرما رہا ہے اور یہ ہمارے لئے باعث شکر ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذریعہ بناتا ہے آپ کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے آج جو اسم عاظم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے الجامیو یا جامیو اے جمع کرنے والے اس کے عداد ایک سو چودہ اور اس کی خاصیت مشترک یعنی جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے اللہ رب العالمین کی ذات جمع کرنے والی ہے انسانوں کو زمین پر نباتات کو مادنیات کو زمین اور سمندروں کو ہیوانات اور نباتات کو گویا کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر چیز کو اللہ پاک جمع کرنے والا ہے اسی طرح ایک انسان کے اندر ہڈی ہے پتھا ہے رگ ہے بوٹی ہے مغز ہے دم یعنی خون ہے دیگر جتنی بھی آمیزش ہیں ان کو اللہ پاک ہی انسان میں جمع کرنے والا ہے اناثرِ عربہ آگ پانی ہوا اور مٹی جس کا انسان مجموعہ ہے اسے بھی اللہ ہی کی ذات جمع کرنے والی ہے یہ اسمِ عاظم بڑا ہی جامع آئیے اس کے فوائد اور مجربات سے آگاہ ہوں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی وجہ سے اپنے اہل و اعیال سے جدا ہو جاتا ہے یا اہل و اعیال عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح کے وقت بیٹھ کر اس اسم کو گیارہ سو مرتبہ پڑھے اور سات دن تک اس عمل کو جاری رکھے انشاءاللہ وہ افراد جن سے وہ جدا ہے اس کے پاس اللہ تعالی انہیں جمع کر دے گا اگر وہ خود اہل و اعیال سے جدا ہے تو وہ اہل و اعیال کے پاس آ جائے گا اگر کسی کا کوئی عزیز رشتے دار یا دوست غلط فہمی کی بنا پر ناراض یا بدگمان ہو گیا ہو تو اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کی غرض سے ہر نماز ہر روز نماز چاشت کی ادائیگی کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑے اور درمیان میں ایک ہزار ایک مرتبہ یہ اسم مبارک پڑے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ ناراضگی صلح میں بدل جائے گی اور مطلوبہ مقصد بہ آسانی پورا ہو جائے گا اگر کوئی دوست یا رشتہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ناراض ہو گیا تو اسے منانے اور غلط فہمی دور کرنے کے لیے یاد جامیوں کا بکسرت ورد کرنا مفید اور مؤثر ہے اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کا ایک لاکھ پچیس ہزار بار ورد کر کے اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑ دیتا ہے ناراض بیوی کو اپنے گھر میں لانے کا عمل بعض عورتیں اپنے سسرال والوں سے روٹ کر اپنے میکے بیٹھ جاتی ہیں اور خواہ مخواہ اپنے خامندوں کو پریشان کر دی رہتی ہیں اس صورت میں خامند کو چاہیے کہ اس اسم کو گیارہ ہزار تین سو چونسٹھ مرتبہ روزانہ چورتالیس دن تک تنہائی میں بیٹھ کر پڑے انشاءاللہ روٹی ہوئی بیوی کہ واپس گھر آنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور اس کے دل میں شدت سے خامند کے گھر بسنے کا احساس بھی پیدا ہو جائے گا اگر کسی کے اولاد ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی ہو یا کوئی اچھا ملازم ناراض ہو کر ملازمت چھوڑ گیا ہو مگر اس کا ملازمت میں رہنا بہتر ہو تو اس صورت میں اس وظیفہ کو سات دن تک روزانہ ایک ہزار ایک سو چالیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اولاد یا ملازم اور ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز چاش کے بعد یا جامیوں کا ورد کرے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ بچھڑوں کو ملا دیتا ہے اگر کسی کی جائدات پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو یا کسی قرائدار نے ناجائز مکان یا دکان کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہو اور وہ خالی نہ کرتا ہو تو اس صورت میں اس کے قبضے سے اپنی چیز واپس اپنے پاس لانے کے لئے اس حسم کو چالیس دن تک روزانہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ بعد نماز اشاء پڑھیں انشاءاللہ جائدات جلد واپس آنے کے اور قبضہ چھٹنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اگر کسی کو بے سکونی ہو اور اس کے دل کو کسی بھی طرح قرار اور اتمنان نہ ہو تو اسے چاہیے کہ واہر روز نماز فجر کے بعد ایک ہزار بار یا جامعوں کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اسے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے دلی سکون اور اتمنان قلبی بخش دیتا ہے اس سے اس شخص کے ایمان میں بھی پختگی آ جاتی ہے اگر کسی شخص کی کوئی چیز یا مطاق گم ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یا جامعوں کا بکسرت ورد کرے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو وہ کھوئی ہوئی چیز اسے جلد واپس مل جاتی ہے اور وہ اس کے بارے میں باخبر ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ گم ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ تین ہزار مرتبہ یہ اسم پڑے اور اس کے بعد اکیس مرتبہ یہ دعا پڑے اور یہ عمل اکیس دن تک جاری رہے انشاءاللہ گمشدہ چیز مل جائے گی اگر وہ نہ ملی تو پھر اس کا بہتر صورت میں نعم البدل مل جائے گا اور وہ دعا کیا ہے اللہم یا جامیون ناسا لیوم لا رئیب فیہ اجمع دالتی اس دعا کو پڑے تو پروردگار عالم آپ کی کھوئی چیز کو ملا دے گا اگر کوئی اپنے قریبی کی جدائی میں بے قرار ہو اور وہ ہر وقت اسی تصور میں گھرا رہے تو وہ نماز عشاء کے بعد تین سو مرتبہ اس اسم مبارک کو انتہائی یقصوی سے پڑے انشاءاللہ مطلوبہ مقصد جلد پورا ہوگا اور دل اتمینان حاصل کر لے گا اس کا جامع عمل کیا ہے یا جامعوں کا بعد نماز عشاء چالیس دن تک علیدہ جگہ پر بیٹھ کر چھ ہزار دو سو پچاس مرتبہ یا جامعوں پڑھیں پڑھائی مکمل ہونے کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور اس کا نقش آپ دوسروں کو ان تمام امور کے لیے دے سکتے ہیں اس کا نقش ہم سے حاصل کرنے کے لیے آپ سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ